بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر صورتحال کی بات کریں تو ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم متحرک ہے حکومت کی جانب سے یہ دعوے بار بار کیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر جون جیسی صورتحال آ جاتی ہے پہلے کی طرح جیسے 98 پر چلا گیا تھا اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو ہم لوگ کے پاس تمام طرح سہولیات موجود ہیں ہم اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں دوسری جانب اگر سیاسی صورتحال کی بات کریں صحت کے ساتھ سیاست جڑی ہوئی ہے وہ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ سیاسی جل سے جلوس ہو رہے ہیں سیاسی جو ہنگامہ رائی ہے وہ بھی کی جاری ہے حکومت کے خلاص اور پیڈی ایم نے جو ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو کرونا مزید پھیل سکتا ہے یہی نشاندہی بار بار ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں یہی نشاندہی بار بار حکومت بھی کی جاری ہے کہ ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جارے ہیں ہم لوگوں کو ریلیف کی طرف جارے ہیں تاکہ محشد بھی چلتی رہے اور کرونا سے ہم بچ بھی سکے لیکن صورتحال اس پر کیا ہے اور حکومتی سطح پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں ہسپٹلز کے اندر کیا صورتحال ہے اور ڈاکٹرز کی اس حوالے سے کیا رہا ہے کیا اتیاطی تدابیر بتاتے ہیں آج کے اس پرگرام میں ہم بات کریں میں اپنے گیس کے انٹرڈکشن کی طرف چلتی ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عصد اسلام صاحب ہیں کوچ شیرمن کرونا ایکسپرڈ ایڈوائزری گروپ اس کے علاوہ ڈاکٹر سعید الہی جو کہ ایکس ہیلتھ ایڈوائزری بھی رہے چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ڈاکٹر شاہد ملک جنرل سیکیٹری پی ایم اے لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سب سے پہلے ڈاکٹر عصد اسلام صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی مجھے یہ بتائے گا کہ حکومتی سطح پر ایک تو ویکسین کے حوالے سے بھی بتائے گا دوسرا یہ بتائے گا حکومتی سطح پر یہ جو پاکستان کے اندر کیا جو نیا وائرس نیا وائرس تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جو اس میں میوٹیشن ہوئی ہے اور ایک نئی قسم کہا جا رہا ہے کرونا وائرس کی کیا پاکستان کے اندر اب تک کوئی ایک بھی مریض رپورٹ ہوا ہے اس کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک تعلق ہے نئے وائرس کا وہ بیسیکلی وائرس کی سب ٹائپس ہوتی ہیں جساں ڈینگی ہوا تھا ڈینگی کی ایک ٹائپ تھی پھر گینگی کی دوسری تیسری ٹائپ سامنے نظر آئی جساں کووٹ کی بھی وائرس کی یہ اسپیکٹیٹ تھے کہ اس میں میوٹیشن ہوگی ایک نئی وائرس آئے گی وہ یہ ہی ہوا ابھی تک برطانیہ میں اور سپین میں رپورٹ ہوئے اور ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ کراچی میں بھی ایک نیا وائرس آ گیا ہے ٹھیک ٹھیک تو ایک انہوں نے ایک کیس رپورٹ کیا ہے اب تک لاہور میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کے کوئی ایسی رپورٹنگ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نئے وائرس کی کوئی رپورٹ آئی ہو لیکن پاکستان کے اندر کیسز رپورٹ تھا لاہور میں نہیں جی نہیں ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب نے جیسا فرمایا کہ وہ انہوں نے کراچی میں ایک نئی ٹرین اے کیس رپورٹ کیا ہے ٹھیک تو حکومتی سطح پاری پہلے تو یہ بتائی جو ٹیسٹنگ کیٹس ہیں وہ اس وائرس کو کیا دکھا پا رہی ہیں پھر جو احتیاط تو بالکل کہا جا رہا ہے لیکن ویکسین کے حوالے سے ویکسین جو ہم نے تیار کی تھی اور پاکستان نے جو بوکنگ بھی کروائی ہے وہ پہلا جو وائرس تھا اس سے بچنے کے لیے تھی کیا یہ ویکسین جو اب پاکستان میں آئے گی کیا یہ اس قسم کے وائرس پر بھی عمل کرے گی دیکھیں یہ تو ویکسین کی جو منفیکشننگ کمپنی ہے وہ بتائیں گی کہ یہ ویکسین کس وائرس کی اگینسٹ ہے عمومن ویکسین ایک وائرس کی اگینسٹ ہوتی ہے اور اسی کے اخلاف کام کرتی ہے اگر کوئی نئی وائرس آئے یا نیا میوٹیشن ہو کے نیا وائرس آئے تو اس کے اگینس وائرس عمومی طور پر نہیں ایفیکٹیو ہوتی جہاں تک تعلق ہے ویکسین پاکستان آنے کا وہ فیڈل گورنمنٹ ان کی اس کی نگوسییشن کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ وہ بجائے پرائیس پر جانے کے قوالیٹی پر جائیں تاکہ جو وائرس ویکسین آئے وائرس کے خلاف وہ قوالیٹی ویکسین آئے جو پاکستان کے شہریوں کو لگے آپ چونکہ کرونا ایڈوائزری گروپ کے میمبر بھی ہیں مجھے یہ بتائے گا سر کو چیئرمن بھی ہیں پاکستان کے اندر یا اگر ہم بات کریں کرونا صورتحال میں ہم نے دیکھا تھا کہ جولائی میں جون میں جو صورتحال تھی وہ سب سے زیادہ تھی تب سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے اور ابھی حالیا یہ جلسے جلوس کے بعد ابھی تک جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق ابھی بھی کیسز جو ہیں وہ یہ دم اس میں اضافہ ہو گیا ہے بنیادی وجہ کیا تھی دیکھیں میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ ابھی آپ نے جساں پرگرام کو شروع میں بتایا کہ کیا ہم جون والی سطح پر پہنچ چکے ہیں تو میں آپ کو یہ واضح کروں کہ ہم کرٹیکل کیسز کے لحاظ سے آج اسی سٹیج پر ہیں جو تیرہ جون کو تھے نمبروں کرٹیکل کیسز تیرہ جون کو اتنے ہی تھے لاہور میں مجھ پتالوں میں اللہ کا شکر ہے کہ اس ویو کے لیے ہماری تیاری پہلی ویو کے مقابلے میں سو گناہ بہتر ہے اچھا پہلے ہمارے پاس limited number of ventilators ہے for covid patient اس وقت صرف لاہور میں 200 ventilators ہیں for covid patient اور 400 bed ہیں ہائیڈ برننسی unit کے صرف critical patient کے لیے اس کے علاوہ ڈھائی سو ڈھائی دار بیٹ علاہ دہ جو اسیمٹومیٹک یا مائل cases کے لیے وہ موجود ہیں پھلکو ٹھیک ہے مطلب سہولیات کے لیے حاصل تو آپ نے بتا دیا کہ ہم 100% ready ہیں میں ڈاکٹر صاحب آپ کے طرف آتی ہوں پاکستان medical association کو بڑے تحافظات اکثر رہتے ہیں حکومتی policy سے بھی اور ڈاکٹرز کی فلاہو بے بودھ کے لیے آپ عباس تو اٹھاتے رہتے ہیں تو کیا مطمئن ہے جو حکومت ریلیف دے لیا عبام کو صحت کرونا صورتحال میں شکریہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا کے جو آپ نے کہا تحافظات تحافظات ہمیں تھے زیادہ جو پہلی ویف تھی پہلی ویف کے اندر ہماری کچھ priorities غلط تھی state level کے اوپر isolation کے اوپر اور quarantine کے اوپر وہ ہم نے اس وقت کہا تھا مگر اس وقت سسٹم کی capacity building ہوئی ہے اور capacity building جس طرح پروفیسور صحت کہہ رہے تھے کہ capacity building is able to coop دیکھیں یہ کوپ کر سکتا ہے اس وقت crisis کو مگر ایک کوویڈ exhaustion آتی جا رہی ہے سسٹم کے اندر لوگ بھی exhausted ہوتے جا رہے ہیں اور سسٹم یہ تو نہ تو کوئی democratic نہ کوئی پاچیس سسٹم کسی سسٹم کو اس کو کوپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا اس وقت ہم کوپ شاید اس کو دیکھیں جساں بتا رہے تھے 80% patients turn کر رہے ہیں سیدھے ICU کے اندر یا HDU کے اندر ان کا reversal rate انتہائی کم ہے mortality rate بہت زیادہ ان کا یعنی کہ یہ جو variant ہے اس وقت وائرس کا یہ وائرس ہمیں time نہیں دے رہا مریض ICU میں جاتا ہے اور breathlessness اور hypoxی کے ساتھ ARSD میں جاتا ہے اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی system بنا لیں اس کو صرف اس وقت اختیاط ہے system کے پاس وہ modalities یا tentacles نہیں کہ ہم اس کی preventive بیئر کر سکے preventive بیئر صرف لوگوں کے پاس ہے اور وہ defective ہے اس وقت بالکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ بنیادی وجہ کیا ہے پہلے یا تو testing capacity ہماری کم ہو چکی ہے پہلے تو random sampling بھی کی جاتی تھی گورنمنٹ کی جانب سے یا test کی قیمت اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئے کہ غریب آدمی نہیں کروا سکتا اور جب اگر پہلے 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 سکس پرسنٹ سے لے کشمیر میں 30% ہوا اب ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس وقت آج سرکاری ریپورٹ سا کہ یہ 7.9% ہے اور یہ الارم آ چکے ہیں میں اس سے بھی ورس ٹی دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں صورت آج یہ ہے کہ ابھی جو بات آپ نے کی تھی ابھی آپ وائرس کا شیب دکھاتے ہے ایک سرکل سا اوپر چونجے سے نکلی ہوئی ہے وہ ہے پروٹین سپائکس ابھی پروفیسر آتان نے ایک پیلٹیٹ کر رہی ہے اب اس چوریا کٹ رہی ہے آپ کے جسم کو اب یہ ہے کہ اس وقت 109 ویریشن آ چکی ہیں وائرس کی جو جو کرنٹ سٹیٹ ہے یہ بہت لیتل ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وائرس کا ایک کرکٹس ٹکس ہے کہ یہ بہت تیزی سے ڈریفٹ سے شفٹ کرتا ہے ڈریفٹ اور شفٹ کو آپ کو یوں سمجھ لیے کہ عام آدمی کی زبان کے اندر یہ اپنا خلیا بھی بدل لیتا ہے شکل بھی بدل لیتا ہے اور اس کا 20% چانس ہے کہ یہ لیس لیتل ہو جائے 80% چانس ہے کہ یہ بہر لیتل ہوگا اور وہ لوگ میں سے چار تھی USA اور باقی تین بلٹیش تھی تین چائنیز تھی اور ایک روسی کمپنی تھی ہم غریب قوم ہیں ہمارے پاس بجٹ ملتا ہے اور اس کے اندر اوپر پلانز ملا لیتے ہیں ہمارا ایکسپنڈیچر غلط ہو جاتا ہم نے ایکسپنڈیچ کچھ غلط کی اس کے ساتھ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے پروپر جو چیز کرنی تھی وہ شاید نہیں کی ایک ملیون روپیز آپ نے رکھے ویکسین کے لیے ویکسین کے ریٹ اتنے زیادہ ہے کہ چائنہ جیسا ملگ وہ امریکہ جیسا ملگ انہوں نے رکھا جی کہ امریکہ فرسٹ ساری ویکسین پہلے امریکہ خلی دے گا فائزر موڈرنی کی وائرس وہ لے گئے ہماری نظریں چائنیز کے اوپر چائنیز جو ویکسین ہے وہ ایک تو کینس سائنو میں آیا ہے اور دوسری کیم فن ہے ان دونوں وائرس کا یہ شاید سستی بھی ہوں گی اور ابھی جو آپ کہہ رہی تھی کہ ویکسین یہ اس کی سیفٹی بھی دیکھنی پڑے گی اور اس کا ٹائم ڈیپینڈنٹ سٹڈیز بھی دیکھنی پڑے گا میں ڈاکٹر سائید الاحی صاحب کی جانے سار مجھے یہ بتائے گا ابھی جس طرح نشاندہ ہی کی ہے لوگ بھی کتاہی بھرت رہے ہیں لیکن امباد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ریشو جون کے مہینے ہو رہی آستہ پاکستان میں کتاہی ازا نیشن ہماری کہاں ہے دیکھیں ابھی جو پرسیر نے علیہ السلام نے بات کی ہے وہ بلکل سو فیصد صحیح کی ہے کہ دیکھیں پہلے ہم سارے الزامات حکومت پہ لگاتے تھے کہ ان کی ناہلی ہے ناکامی ہے حکومت کی تیاری نہیں ہے لیکن اب حکومت ایک سال سے اس پہ کام کر رہی ہے تیاری بھی ہو گئی ہے تو دویات بھی مجسر ہیں تو کتاہی صرف عوام کی طرف سے ہے اب اس میں حکومت کی کتاہی نہیں رہی تو میں سمجھتا ہوں کچھ ماہ پہلے ہم یہ آتے تھے تو حکومت پہ اتراز کرتے تھے حکومت نے یہ کر دیا اور میں اور بہت سے لوگ لیکن میں سمجھتا کہ اگر آج اس کو ہم جائزہ لیں تو اس میں حکومت کا قصور میرا خیل میں زیرو ہو چکا ہے کیونکہ بار بار حکومت ٹیلی ویجن پہ اخبارات میں اشتہارات میں ہر جگہ پہ لوگوں کو تین باتیں کہہ رہی ہے کہ تین پری کاشنز ہیں ماسک سینٹائزر اور ڈسٹنس اس کے باوجود بھی ہمارے جو عوام سمجھ اندھے کوئی تیار نہیں اور دہی راکھوں میں جب میں گیا ہوں اور اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے حکومت آگاہی تو پھیلاری ہے لیکن حکومت خود بھی جلسے کر رہی ہے اسی طریقے سوال ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں بات آپ کی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ٹھیک ہے عوام کی لاپر واہی ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ فائن کرے جرمانے کرے تاکہ لوگ سیکھیں پہلے آپ نے ایک سوال کیا میں اس کا جواب دیا کہ اب اس وقت حکومت جلسے کر رہی ہے یہ اپوزیشن کر رہی ہے تو یہ ان کی کوتہی ہے غلطی ہے اور اب عوام بھی دیکھے نا کہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے اگر بڑے جلسوں کا اعلان کیا جا رہا ہے تو پبلک اس میں نہیں جا رہی اگر توقع کی جا رہی رہی تو لوگ آرہ چند ہزار تو میں آپ جائیں اب یہ اس ساب بیٹھے ہیں وہاں پہ سینکڑوں پیشنٹ آرہے ہیں یہ ان کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں اپنی جان پہ کھیل کا ان کا سال پہنچتے کو آگے بڑھانا ہے یا رکنا ہے بلکل ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بات مکمل کر کی آپ نے پوچھا تھا کہ میں حکومت کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں میں جب آپ تھے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حمید پتافی صاحب بھی تو آپ رکال کریں لاست فرس ویب میں ویکنڈ پر اور ڈیلی شام چھے بجے کے بعد دکانے بند ہو جاتی تھی شام چھے بجے کے بعد اور ویکنڈ کے دو دن ایسے ہوتے ہیں جب جس نے چھوٹی سی بھی چیز لینی ہوتی ہے وہ اپنے گھرون وں بہت بڑی وجہ تھی جس ہم نے کیا تب بھی حکومت کا فیصلہ تھا بلکل آپ نے کہا میں کیا مزید مشورہ دے سکتا ہوں میرا مشورہ ہو گا کہ ویکنڈ پر اور شام چھے بجے کے بعد یہ دکانے اور مال وغیرہ کو بند کیا جائے اس سے لوگوں کا وہاں پر کراؤڈ کم ہو جائے گا اور اس کے لابہ ہر طرح کا کراؤڈ شادی ہو جلسے جرور بلکل ٹوٹل پبندی ہونی چاہیے جی اس کے لابہ اور کوئی حل نہیں ہے میں آپ کے دو کمپوننٹ تھے ایک تھا ایسو پیز ایشو کرنا دوسرا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن ہوتے ہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ ریٹ آف دی گورنمنٹ صرف ایسو پیز ایشو کرنا نہیں ہوتی ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ ہے کہ سعید الائی صاحب بڑی اچھی بات کی غیر ذمہ داری کا مزارہ سٹیٹ نے کیا پولٹیشن کیا تو آپ روکنے بات فرام ڈس ڈون صبح شروع کر لیجی شام کو ختم کر لیجی ہم لوگ ابھی جو سعید الائی صاحب نے بات کی بہت اچھی بات تھی یہ رویوں کی جنگ ہے یہ بہیویر کی جنگ ہے بہیویر چینج کمیونی کیشن سائیکولوجی کے سبجیکٹ ہے انہوں نے بربادی ہونی 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 ہے اگر بہیویر یہ رہیں گے تو بہیویر کی ہمارا اس وقت وہ سالشیر کہ یہ کرونا تو ہے ہی نہیں ابھی آپ بزار میں چلے جائیں آپ کو تیس پرشن لوگ ابھی بھی مل جائیں جو کہیں کرونا کوئی نہیں زیادہ زیادہ لوگ اور اس کے بعد یہ بھی کہتے نظر آئے گے یہ ٹیکہ لاغے ڈاکٹر مار دے پہنے اور اس کے بعد دیکھیں غلطیاں کہاں کہاں ہوئی دو غلطیاں سٹیٹ نے کی پچھلی لہر کے اندر وہ تھی آئیسولیشن کے اوپر پولیسی بنانے کے اندر دوسری تھی بریل گائیڈ لائنز کے اوپر ہم نے اس وقت کہاں کہ یہ آپ کی ڈبلی آچ سے میچ نہیں کر رہی پھر سٹیٹ ڈس کو بدلا آپ نے اس آئیسولیشن کی بھی آئوس آئیسولیشن اللہ کی آپ نے بریل گائیڈ لائنز بھی بدلی لوگ ڈر بھی گئے تھے اس وقت لوگ ڈرے نہیں ہیں اس وقت لوگ لاپروہ ہو بچنے کے لیے ذمہ دارانے رویہ کے لیے اگر یہ ہم نے کیا دیکھیں لاپروہ کے ساتھ میں آپ کو آگے بڑھ ہوں ایک دنیا پری کرونا ایک دنیا پوس کرونا پوس کرونا کے اندر لائف سٹائل بدلنا ہوگا رویہ بدلنے ہوگے اور اب اس کے بعد پوری زندگی کا سٹائل بتائے اسے کنیک سوڑی ہے کہ پوس کرونا میں ہمیں کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے اس پر بات ہوگی آفر دس بریک سٹائل بات 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 کرنا پڑے گا کتا ہی لوگ بھ برت رہے ہم جیسے لوگ بھی غلطی کتا ہی برت رہے کرونا کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے لوگ اسے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کیا احتیاطی تتابیر اپنا ہے اور لائف سٹائل کو سے کئی وائرل انفیکشن سے بچا دیتی ہے ٹھیک ڈسٹینسنگ ڈسٹینسنگ بہت ضرورت ہے سوشل ڈسٹینسنگ یہ دو چیزیں ہیں جس کے مطابق اور وینٹی ایچ وائک پر ہیں ٹوٹل ایچ وائک پر ہیں ان میں وینٹی لیشن ہی نہیں ہے اس لئے جو امارتیں بننی ہیں جو گھر بننے ہیں ان میں وینٹی لیشن کا بھرپور اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی آرڈین سے پھر ریکویسٹ کریں گے میں ڈاکٹر سعید علیہ صاحب آپ کی جانے بات ہوں ماشاء اللہ سے آپ کرونا سے ریکوور تو کر چکے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہیں لوگ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہم کہہو پر اور جو دیسی ٹوٹکے ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آگاہی دیجئے گا ہمارے لوگ دیکھیں اس میں ہر آدمی اس ملک میں ڈاکٹر ہے حکیم بھی ہے اور دوائی بتائے گا ایک نسخہ بتائے گا ایک دیسی دوائی بتائے کہ آپ یہ فلانچیز کھا لیں اور ساتھ ایک دعا دے گا یہ دعا پڑ لیں اچھی بات ہے کرنے چاہیے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جب بیماری آگئی ہے اس کا سپیسپک علاج موجود ہے اور یہ ڈاکٹر سہبان دیکھیں سینکڑوں ڈاکٹر پیرامیڈیکل نرسز شہید ہوئے ہیں اور جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میو آسپیال سے آئے ہیں سرکاری ہسپتالوں پر بوجھ ہے سب سے زیادہ بوجھ میو آسپیال بتا ہمارے ڈاکٹر فیاض رانجہ تھے نور رانجہ صاحب تھے منڈی بہودن بیمار ہوئے اٹھا کے اسپیال لے کے آئے وہاں پہ انہوں نے سروسی پروائیڈ کی اسے اتیاب ہوگئے ایک ڈاکٹر ہیلتھ تھے شفقت صاحب فوت ہوگئے ہیں کسی اور ہسپیال میں تھے ان کو اٹھا کے رات کو شہید ہوگئے تو اس میں بے تہاشا ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے عقل کرنے کے لیے سامنے نظر آ رہے لیکن ڈاکٹر نرسز اور پیڑا مڈک سے آج میں دوبارہ آپ کے اس توسط سے ٹی وی کے پروگرام کے جنہوں نے قربانیا دی ہیں جان پہ کھیل کے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے مریضوں کا علاج کیا ان کو ایکسٹرا فرنٹ نہیں ملے ایکسٹرا سیلریز نہیں ملے ان کو کوئی انام ملنا تھا وہ نہیں ملا تمگے دیا دی دی ہے دھائی روپے کا بنا کے پواہ چانسلر صاحب نے پڑا اچھا کام کام کتا ہے میرا کہنے مقصد یہ ہے ڈاکٹر اور حکومت کا کام یہ کہ ہوتل آؤڈور کر رہے ہیں شادیاں آؤڈور 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 کر رہے ہیں انڈور بند کر دی گئی ہیں اس طرح کچھ اور اقدامات کرنے ہیں لیکن پبلک کو ریلیجس فالو کرنا ہے کیونکہ یہ بیماری چند مہینے اور چلنی ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں جو نئی چینیز ویکسین پرانی ٹیکنیک پر بن رہی ہے اس میں چائنا ہے کینیڈا پاکستان شفا شاکت خانم آگا خان سارے شامل ہیں تو ہمارے یہاں تھرڈ ٹرائل سکسیسفلی ختم ہونے والا ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ اور ایک مہینے میں جو کمرشل سٹیج ہے ویکسین کی آجائے گی تو لوگوں کو تقریبا دنیا کے مقابلے میں مفت ویکسین مل جائے گی چائنیز بلکل اللہ کرے ایسا ہو جس پرائیس کی بات پہلے کر رہے تھے ڈاکٹر شاہید صاحب آپ کی طرف بھی آنگی لیکن میں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنگی مجھے یہ بتائے کہ پاکستان میں ویکسین کب تک دستیاب ہوگی اور جو ٹرائلز ہیں وہ ہم چائنہ کے ساتھ کر رہے ہیں یا فائزر کی جو ہے ویکسین اگر ہم ایمپورٹ کرتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں کوئی ریسرچ ورک ہو رہا نہیں یہی پہ ہو رہا ہے فائزر کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر رہے نہیں ایمپورٹ تو کریں جس کو ٹرائل یہاں کر رہے ہیں چائنہ اور کینیڈا ہمارے سے تعاون کر رہے ہیں بنانے کی ضرورت نہیں ٹرائل کر رہے ہیں وہ ختم ہونے والا جس دن وہ کمرشل سٹیج پہ آئے جو 37 ڈالر کی مل رہی آپ کو آدھر ڈالر کی مل جائے گی بلکہ چائنہ فری دے دے گا آپ پہلے امیرکا فرسٹ ہمارے ہمیشہ کام آیا وہ چائنہ آیا ٹھیک ہے نا جی اس ویکسن میں ہمارے کم چائنہ ہی آئے گا اور ہم اس پرائل کا بھرپور ہصہ ویکسن کے لیولز ہوتے ہیں ویکسن یہ ٹوٹلی دیکھیں آپ کی ویکسن نے آپ کے اندر انٹی باڈیز بنانی ہے انٹی باڈیز کی ایج ہے تین مہین ہے وہ بھی اگر سٹین کے خلاف ایفیکٹیو ہوگی تو جو اس کی لیمیٹیشن ہیں اور اس کی پاس نیچرل جو سپویر ہوتا تین میں انٹی باڈیز ختم ہو جاتی ہے میرا صرف میسیج یہ ہے کہ ہم ویکسن کے اوپر ٹوٹل ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہمیں اس کو کلیگ سٹیٹس دے کے اپنے رویہ بدلنے ہوں گے ویکسن آپ کو ٹوٹل پروٹیکشن نہیں دے گی بچت کے پانچ اصول ہیں ایک ماسک ایک سوشل ڈسٹنس پھر تین ڈی ہم کہتے ڈی ڈی ڈینس ٹی ڈی ڈیس ڈینفیکشن اور ڈیس ڈسٹنس دیکھیں یہاں پر بزار میں چلے جا دکاندار گٹ شٹر کھولتا ہے اگر پبندی لگاتے اندر گسا شاپنگ کرا دوسرے گیٹ سے باہر بلکل ٹھیک اور لوگ اتنے غیر ریسپونس بلکل ایسے اگر یہ روئیے ہے تو آپ سٹیٹ کچھ بھی کر لیں بصلا پاپولیشن ہے آپ جس طریقے سے ایکسپلوجن ہو رہا ہے آپ ریسورس چاند سے پکڑ کے لے آئیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اس طرح اس کے ساتھ ہماری ٹیم تیار ہو چکی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہزار جانے ضیع کی ہم نے اور اس کے بعد لرننگ کے بات صورتیال یہ ہے کہ اگر اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بندے مار رہے ہیں ڈاکٹروں کے اوپر تشدد ہوتا ہے ڈاکٹروں کے اوپر سکورٹی ان کی تنہاؤں کے مسئلے ہیں ایک پورا سسٹم آپ کا اوپر سے شروع ہو کے نیچے گرتا ہے ہیلتھ کیر یہ ورکرز کا اوپر ان کو تنہاؤی نہیں مل رہے ہیں ڈاکٹروں کو ہلاونسز نہیں مل رہے ہیں اور جس کو شہید پیکج دیا وہ بھی نہیں ملا ابھی سن نے کہا تھا کہ کہ شہید آپ نے کہا تھا کہ کھنا چاہیئے تھا میں لسٹ بنا کے پوری جو شہد پنجاب کے میں نے پنجاب کو کمیونکیٹ کی ہے سہید بڑی اچھی بات کی سلور تو آپ نے مار دی ہے اس قوم کو اور جوتے بھوطر مار رہے ہیں اس جا مطلب ڈاکٹرز کو ریلیف نہیں دیا جا رہا یہ بھی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹرز کی آواز بھی بلند دو حکومت کو چاہیئے اس پر عمل کرے میں ڈاکٹر اس میوہ ہپیٹل میں 40 ڈاکٹرز ہوئی اور ان میں چالیس میں سے چونتیس لوگ وہ تھے جن کی عمر پچاس سے زیادہ تھی اوکی ٹھیک اور چالیس میں سے سینتیس مریض وہ تھے جن کو پہلے بلڈ پیشر تھا ہائیپر تینشن تھی دائیبتیز تھا گردوں کی بیماری تھی یا لیور کی بیماری یہ لوگ تھے جو پچاس سال کے یعنی کہ پچاس سال سے ساٹھ سال سے اوپر ستی سال یہ بزرگ لوگ ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ خود نہیں باہر گئے میں جو نوجوان طبقہ جو باہر اس وقت پھر رہے باوجود بنا کرنے کے غیر شادی میں جاتے ہیں ریسٹر میں جاتے ہیں ڈیزیز ایکوائر کرتے ہیں خود ٹھیک رہتے ہیں اپنی جوانی کی بجا سے کیونکہ امیون سیٹم سٹرونگ ہے لیکن جا کے گھر کے بزرگ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں بزرگ جو پہلے ہی بلڈ پریشر شوگر گردوں کی بیماری مفتلہ ہیں ان کو جب بیماری لگتی ہے تو وہ دو تین دن گزارتے ہیں اپنے بزرگ کو گھار گزارتے ہیں پھر جب ان کے بری طرح نمونیاں ہوتا ہے تو چالی پچالیس میں سے یہ چھتیس لوگ تھے جو پچاس سال سے عمر زیادہ تھے تو مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم رویہ نہیں اپنا بدلیں گے صرف میں کہتا ہوں سارے اسی پیس کو چھوڑ دیں صرف ماسک ہی پہننا شروع کر دیں ماسک کے بغیر نہ گھر سے باہر نکلیں گھر کے اندر بھی چار سال دکھ بیٹھیں ماس پہن لیں تو ہمیں اندیشہ ہے خدا نہ خاتہ یہ جو ابھی تیس پیس چالیس پیس ریٹ یہ بڑھتا 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 اگر حکومت جو ہے انیشیٹیو لے دی ہے اور تمام تر ایسو پیس پر عمل کروانے کی کوشش کری ہے تو ہمارا بھی فرض بد مزید بات ہوگی کرونا پری اور اس سے بچاؤ کے لئے کیا کچھ کرنا چاہیے لیکن آف دی سپری stay with us دو باتیں کہنا چاہوں گا اس وقت بڑا اہم یہ ہے کہ حکومت اور عوام ہم ان لوگوں کو جو علاج کر رہے ہیں ان حالات میں ان کا شکریہ بھی ادا کریں انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں جیسے پہلے آپ نے کہا جی میڈل مل گئے ایک وال بن گئی بڑی اچھی بات ہے سرور صاحب اور اچھے آدمی انہوں نے وال بنائی ہے لیکن اس ساتھ مال آف ڈاکٹرز بنائیں جہاں پہ شہدہ کے بچوں کو دکانے دیں مکان دیں ان کی تعلیم کا کچھ کریں جو نرسز ہیں جو پیرامیڈکس ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے بچاروں کے جانے کے بعد پورا پورا خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو ان کی فیملیز کو لوگ آفٹ کرنا حکومت کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک اجتماعی طور پر قوم کے طور پر بھی حکومت سے مل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں صرف وال نہیں میں نے کہنا مال بھی بنائے دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ اے سمٹومیٹک اے سمٹومیٹک تو گئے اگر سمٹوم نہیں ہے تو راکٹ صاحب وہ کہتے ہیں پیرا سمٹومل کھاؤ بھئی گھر چلے جاؤ لیکن جب سمٹومز ہوتے ہیں تو پھر داخلے کی باری آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میو ہسپیٹل سروس جنا یہ جتنے بھی سرکاری ہسپیٹال ہیں انہوں نے اپنی توقعات سے اپنی کپیسٹی سے اپنی طاقت سے بہت بڑھ کر ڈیلیوری کیے اور آپ یقین کریں کہ میں وہاں کیونکہ جاتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں کہ اید یعنی وہ ڈاکٹرز ایک ہاؤس آفسر سے لے کر پروفیسر تک چیف ایگزیکٹیو پرو وائز چانسلر وائز چانسلر جو بھی لوگ ہیں انہوں نے دن رات کام کیا اور آپ یقین کیجئے کہ جو بھی سوسائل تھے اب آج اسیاں میں نے پہلے کہا تھا کہ لرننگ نہیں تھی یہ بیماری ابھی تھے کہ ایک میسٹری ہے اس کا پتہ نہیں ہے یعنی کہ آپ یقین کیجئے میں آٹھ دن اسپیتال میں رہا ہوں تو اٹھوز ای میسٹری فور می جو میرے ساتھ علاج میرا کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی ہم تو یہ میسٹری ہمارے لیے لیکن اب آہستہ آہستہ ایک سال میں تربیت ہو گئے ہیں ڈاکٹر ٹرینڈ ہو گئے ہیں کوئی تھوڑا بس سمجھ آگیا کہ بیماری ہے کیا کس سمٹم کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور اے سمٹم کو اسپیٹال داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایبزرگ کرنا ہے اور اس کو اگر ایبزرگ کر لیں گے اگر اس کو اندازہ ہو گیا شروع میں پوزٹیو آگیا ہے تو آپ کو ایسولیٹ کر لیں وہ یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک اس کی ذاتی بھی اور اجتماعی بھی کہ وہ کہے یہ میں باہر جا رہا ہوں جس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ہیں اگر ان کو اسیمٹومیٹک ہو چکے ہیں تو وہ گھر میں رہیں ماسک لگائیں اگر چھے دن گھر میں رہ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا جیسے انہوں نے کہا ہے لیکن اب لوگ تنگ آ چکے ہیں پہلے جب بلوک دم لگا تھا وہ گھروں میں رہے گئے یہ مرنا ہے یہ فیصلہ کریں پورے پلینٹ جو ہے دنیا کا وہ گھوم گئے بڑے بڑے جو بلین آف ڈالرز کی ایکانومیز ہیں وہ ترمبل کر رہی ہیں امریکہ پرطانیہ دیکھیں اب کیا ہوا ہے وہاں پھر لوگ ڈاؤن ہو گئے تو اس لیے ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی زندگی بچانی ہے یا ہم نے صرف یہ جو مختلف دل کی شوق پورے کرنے ہیں اپنی زندگی بچانی ہے اپنے پیاروں کی بچانی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اپنے علاج کرنے والوں کی بچانی ہے وہ بھی ان کے بھی بچے ہیں میں جی جی سوری میں اس لیے آپ کی بات کٹ رہا اب یہ ڈاؤٹ صاحب نے بات کی یہ 50 سے اوپر ہم سب 50 سے اوپر ہیں جب بیمار تھا میں نے سوچا کہ اگر ہم چلے جائیں شہید ہو گئے کیونکہ وباہ میں تو آدمی شہید ہی ہوتا ہے اگر شہید ہو گئے تو کیا ہوگا ایک دن ایک بیان آئے گا دوسرے دن جنازہ ہوگا تیسرے دن کل ہوگا کہیں بڑے اچھے آدمی تھے اللہ مغفرت کرے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے جو بار بار ہمارے ماہرین کہہ رہے ہیں دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ خدارہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں شاکھ، ہوبی، زواکھ وہ سب کچھ دیکھیں دوسرا بھی لاز کمنٹ میں ڈاکٹر شاہید ملک صاحب آپ کا جانب کلک بلکل تھوڑا بس ایک لفظ آپ کے ٹیکنیکل جو بھی بات کی پی سی آر ٹیسٹنگ لوگ اس کو بترس کر رہے ہیں میں آپ اس کو رپورٹڈ ایکاڈیمک فیکٹ بتا دوں ٹونٹی فائی پرسنٹ سے فورٹی پرسنٹ تاک یہ فالس پوزیٹیو اور فالس نیگٹیو پیپڑے سپید ہوئے ہوئے اور یہ میسٹری ہے بلکل یہ وائرل ڈیزیز ہے انٹی بکٹیریل بھی چل رہی ہے سٹیرائٹ بھی چل رہی ہے انٹی کوئگولٹ بھی چل رہی ہے ابھی تک کلورکون چل رہی ہے کلورکون چل رہی ہے ابھی تک ساری کوئکریہ صرف ایک علاج ہے اختیاط اور اللہ کی طرف رجوع اختیاط علاج سے بہتر ہے ڈاکٹر اسلام صاحب آپ کی الہاس میں کہنا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو بھی میں تو ایک ہی بات دھراؤں گا جی صرف ایک چیز ایس اوپیز میں سے وہ ہے ماسک اپنا ایمیون سسٹم سٹرانگ کریں اور تیسری چیز غیر ضروری گھر سے باہر نکلنا بند کر دیں کراوڈ میں نہ جانے کی قسم کھا لیں اس وقت تک جب تک کہ دنیا اس پینڈیمک کو ختم ہوتا نہیں دیکھتا اور سردی بھی ہے باہر نکلنے کا تو ویسے بھی کوئی خاص مقصد یا کام کے بغیر تو کوئی تکنی بنتا ہے تو حفاظت کریں اپنی بھی اپنے پیاروں کی پر اس پیارے معاشرے کی بھی جس میں ہم سب رہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ خود کو اور جو باقی لوگوں کی سیدہ اس کو محفوظ رکھے میں اٹریبیوٹ پیش کر دی ہمارے ان تمام ڈاکٹرز کو بھی جنہوں نے جو ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے ناظرین آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ